ناظرین اسلام علیکم آپ کو معلوم ہے میں کیوں آپ کے سامنے حاضر ہوں سالگرہ ایک موقع خوشی کا ہوتا ہے لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب انٹی بارٹک پینسلین نہیں ایجاد ہوئی تھی تو مغرب میں بھی لوگ جلدی فوت ہو جاتے تھے چونکہ نہ پریونٹیو میڈیسن تھی اس قسم تھی نہ کیورٹیو میڈیسن تھی بیماری ہی ایک ایسی چیز ہے کہ آج کل کووڈ پھیلا ہوا ہے اور ہم دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں ایک میرے دوست ہے بریسٹیف تخار صاحب وہ انشاءاللہ ٹیوی پہ آئیں گے انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں کووڈ ایتے ساری کھاپ پائی یسی تو میں کہاں قبرستان چلتے ہیں جو کووڈ سے مر چکی ہیں انہوں کہتے ہیں اٹھ پکو تو ہڈے گلتی ہو یہ کہ تجھ سمیدے ہو فوت ہوگی اداروں کی جب عمر ہوتی ہے انسانوں کی تو عمر جب یا مثل میں ستر میں ستر کراس کرتے ہیں اس وقت برث ڈے منانا بڑا ڈینجرس کام ہوتا ہے اس میں میں ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں میں کرلوں گا میرے ایک بزرگ دوست ہیں وکیل ہیں لہور میں تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں لہور تو انہوں نے کہا کہ زندگی تو چار دنوں کی ہے نا تو میں اگر تو آٹے تو پھر دس پیسے رہ گئے اگر نہ تو ریکڑے ہوئے ہو اداروں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ادارے بھی مرتے ہمارے سامنے پاکستان سٹیل میلز مر گئی ہمارے سامنے پی آئی اے ایک جا رہے ہیں ہمارے سامنے ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن جس پہ آپ انحصار کرتے تھے جس کے آپ ڈرامے دیکھتے تھے جس کے آپ موسیقی دیکھتے تھے جس کے آپ فیفٹی فیفٹی دیکھتے تھے اس کا اچھا پروگرام نہیں وہ بھی چھپن فیفٹی سکست انیورسٹری پہ بردے پہ اس کے پروگرامنگ کے لحاظ سے کچھ کام ایسا ایسا ہے میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور یہ عوضہ یا یہ مقام یا یہ ذمہ داری قبول کی ہے اس کے صرف چار پانچ چھے پلانز ہیں ذہن میں رکھئے گا آپ بھی سننے اور وہ جہاں پیٹی ہو میرا کوئی ملازم نہیں نہ کسی اور مینجمنٹ کا ملازم ہے جو ملازم ہے وہ پی ٹی وی کا ملازم اس کو اتنا ہی حق ہے عزت کا جتنا مینجمنٹ کا بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوگی عزت سے پیش آئیں گے پہلا کام یہ ہے دوسرا یہ کہ پی ٹی وی نے پچھلے سال پچاسی کروڑ کمائیا اس سے پچھلے سال پچاس کروڑ کمائیا یہ مجھے نہیں پتا ہے میں ابھی آیا ہوں اور ابھی میں نے اوتھ نہیں لیے اور نہ اپروف کیا ہے مینجمنٹ لیکن مجھے یقین ہے کہ پی ٹی وی جو پروگرام کرتی ہے وہ آپ اور میں نہیں دیکھتے we don't watch it ہم کئی اور دیکھتے میرا کام ملازمین کو عزت ان کا احترام کیونکہ کام انہوں نے کرنا ہے پروگرامنگ ٹھیک کرنا وہ پروگرام جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ارے بابا اگر ففٹی ففٹی پی ٹی وی کر رہا تھا تو گیارہ سے بارہ لے کے باقی چینل کیوں کر رہے ہیں دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنا سات سے گیارہ بجے تک آپ کے میری اولاد کے آپ کی اولاد کے بزرگوں کے کانوں میں سوائے سیاست کے کچھ نہیں گسیڑا جا رہا اتنی سیاست ہو نہیں رہی جتنی گسیڑی جا رہی ہے اور ہر شخص وہ کہتا ہے تجزیہ کار بھی ہے اور اینکر بھی ہے ایک چینل پہ بیٹھ کے وہ تجزیہ کار ہے ایک اینکل پہ بیٹھ کے وہ اینکر ہے یہ کام ہونا ہے میں کوشش کروں گا کہ پی ٹی کے بقت کے ساتھ اور گیارہ میں اس میں یہ گفتگو بھی ہو اور بھی ہو جو آپ سننا چاہیں یہ کیا دیکھیں گے آپ کہ وہ شخص ادھر بھی بیٹھا ہو ہے وہ ہی شخص ادھر بیٹھا ہو ہے اور وہ ہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں پی ٹی وی کے تین مقصد ہونے چاہیے ہیں میں مافی سے انگریزی بولنا چاہے ہیں پسوڑی ہے کیوں مافیوں نے انگریزی سکول اچھ بڑھایا تھے انفرمیشن you must be informed education you must be educated three you must be entertained بھئی موس آپ نے گھر بیٹھ کے اور انٹرٹینمنٹ سے میرا یہ بھی مراد ہے کہ آئیے درام میں رولانے کے لیے کہ آپ درامہ دیکھیں اور آپ دیکھنا جی بڑا ظلم ہویا ہے دیکھو کوڑی نہ بھئیے انٹرٹین کرنا ہے you must enjoy a play ٹھیک ہو گا جی پھر میں آپ سے repeat کروں PTV is 100% owned by the government of Pakistan that there be no doubt about it PTV will project the government in the correct way ہمیں شکوا میں PTI گور کروں ہمیں شکوا یہ ہے کہ جو کام ہوا ہے وہ بھی ہم نہیں دکھانا آتا ہمیں دوسری بار افواج پاکستان اور ہم ایک ہے یہ نوابوں کی آرمی نہیں میرے بہنوں بھائیوں بیٹیوں یاد رکھنا یہ عمرہ کی آرمی نہیں ہے یہ ملڈ کلاس اور لور ملڈ کلاس کی آرمی ہے کون سا گاؤں ہے جہاں سے نہیں ہے بندہ فوج میں وہ جاننے دے رہے ہیں جو ان کو مصیبتیں ہیں جو انہوں نے کابشیں کی ہیں وہ بھی آپ کو دکھانا ہے جو حکومت نے کام کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھانا ہے جو حکومت کو کام کرنا چاہیے وہ ہم جسارت کریں گے ارز کرنے کی کہ اگر آپ یہ بھی کریں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا تو مبارک ہو جی میں پوری کوشش کروں گا اپنے جو ملازمین ہیں پی ٹی بی کے انہوں نے کام کرنا میں نے تو سمت دکھانی ہے میرے نال جو لوگ بیٹھے ہیں ڈیریکشن دینی ہے باقی انہوں نے کرنا جو یہاں کڑے ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے لمبا ٹیم نہیں دیں گے ہم کوشش کریں گے ہفتوں میں آپ کو فرق نظر آئے اور آپ کے ہاں یہ وہ ٹی وی چینل ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ وہ چین ہے جس میں فضولیات نہیں ہو رہی مزاک کرنے سے ہم بات نہیں آئے گے اللہ کرے پی ٹی وی کو بھی مبارک ہو اللہ کرے کہ جس کاوش سے جس امید سے اور جس جو مجھ پہ اعتماد کیا گیا ہے اس پہ میں پورا اتروں اور یہ نہ ہو کہ میرے آنے کے بعد آپ مجھے سڑک پہ ملیں تو آپ گندہ ٹیماتر ماریں میں چاہوں گا کہ ٹیماتر اچھا ہونا چاہیے اور انڈا اگر آپ ماریں تو ابلہ ہوا نہیں ہونا چاہیے کچھا ہونا چاہیے پر گندہ نہیں ہونا چاہیے تھانکیو بری مچ دیکھتے رہیے ویل دو بیٹھر